بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ پاکے با برکت نام سے جو بہت بڑا میرے بہن ناہیت رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امیر کرتی ہوں خیال کیسے ہوں گے میری دعائے کہ آپ چہہاں رہے ہیں خوش نہیں آباد رہے ہیں آمین اور آج ایک ویڈیو آئی ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی ہم نے بھی دیکھی ہے ایک بیٹی پیتا ہو گئی ہے جعوید انکل باپ بن گئے لیکن جعوید انکل آپ جتنا بھی جتنی بھی کوشش کر لینے کل ناکامی آپ کا مقدر ہے اور آپ اپنی بچھائے ہوئے جھال میں بری طرح سے پھنس چکے ہیں اور ہم لوگوں کو آپ جتنا بھی ہمارے لیے کر لینے کہ ہم ریاکشن والوں کے مو بند کریں گے اب وہ کس پہ بات کریں گی لیکن اللہ پیشہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے جھوٹے لوگوں کے عصے میں صرف اور صرف لنٹیں ہی آتی ہیں جیسا آپ کی اسے میں آ رہی ہیں آپ انتہائی جھوٹے فرارڈی انسانوں آپ ایسے تھے آپ نے بچوں کے ہوتے ہوئے اس عورت کو اپنے ان بچوں سے جدا کیا اس کا گھر برباد کیا اس کے ہزمنڈ کو آپ نے ٹیبلٹ بولا اس کو یہ یہ یوز کروا تمہارا ہزمنڈ نے بولنے کے قابل بھی نہیں رہے گا تمہارے پاس ایک جواز ہوگا کہ میں اپنے گھر سے با کے اس وجہ سے آئی کہ میرا ازمنڈ میرا خیال نہیں رکھتا تھا میری ریسپیکٹ نہیں کرتا تھا میرے ساتھ چھوڑنے مجھے امی کے گھر نہیں آتا تھا چھوٹی چھوٹی خوشیاں وہ مجھے نہیں دیکھتا تھا دے سکتا تھا اس کے پاس اتنا ہے ہی نہیں تھی کہ وہ مجھے خوش رکھ سکیں آپ لوگوں کی لاکھ چاہے چونچوں چلے سے لاکھ دلیلوں سے لاکھ وضائطوں سے لیکن اللہ پاک نے آپ کو ایک دن سب کے سامنے لانا تھا آپ لوگوں کو بینکاب کرنا تھا آپ کے کرتود دنیا کے سامنے لانے تھے یہ عورت لاکھ معافیوں مانگئے لاکھ لوگوں کے سامنے بولے اللہ میرے ساتھ ہے میری ماں باپ میرے ساتھ ہیں ایمن کے میری یوکے والی سسٹر میرے ساتھ ہیں یوکے والی سسٹر بہت ہی پہنچی ہوئی ہیں ہماری بھی ماشاء اللہ سے ایک یوکے والی سسٹر ہے لیکن وہ ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھی ہیں وہ اتنی اچھی مسلمان ہیں کہ اگر ہم کچھ غلط بھی کرے ہم لوگوں بولتی ہیں کہ سسٹر آپ نے ہاں کو سچ کا ساتھ دینا ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ آگے کون بندہ ہے اپنے گھر کیا بندہ بھی اگر کچھ کرینا تو آپ نے اس پر بھی رییکشن کرنا ہے تو ماشاء اللہ سے ہم کچھ قسمت ہیں کہ ہمیں اتنی اچھی بیر ملی ہیں اور ہمارے اتنی اچھی سبکریبر بھائی ہیں وہ ہمیں چھوٹے چھوٹی باتوں پر ٹوکتے ہیں لیکن آپ کیسے لوگوں کے آپ لوگوں کو بالکل بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے آج آپ نے جو ڈراما بنایا ہے مجھے آج ٹیم نہیں ملا میں سارا دن بیزی تھی لیکن اب میں نے ویڈیو آپ کی دیکھی ہے تو میرے ذہن میں فوراں آپ کے لئے کچھ سوال پیدا ہوئے تو میں نے کہا کہ میں اپنے بین بھائیوں کے سامنے وہ باتیں رکھتی ہوں کیوں کہ زہر ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہو تو میں اپنے نکتہ نظر آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں آپ لوگوں کی رائے ہے کہ مجھے غلط بولو یا مجھے ٹھیک بولو یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں لازمی اس بات کا مجھے جواب دینا ہے سب سے پہلے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نہیں آئے ہیں تو ابھی تک میری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میری چینل کو بھی سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اچھی ویڈیو لگے تو آپ لوگ زیاری بات ہے شیئر تو کریں گے اور بیل آئیکن کو اول پر پریس کر دیں کہ میری آنے والی ویڈیو کا فورا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں اور آپ اسی ٹیم کلک کیا جو ہی میرا پہنچیں نوٹیفکیشن پلیز تو سب سے پہلے میں اپنی آپ لوگوں کو وضائی دیتی ہوں کیونکہ میں جھوٹھی بات نہیں کرتی ہوں جو آپ بیٹی بات ہوتی ہے جس کے مجھے انفارمیشن ہوتی ہے ہمیں ہمیشہ وہی بات اپنے بین بھائیوں کی سامنے لے کر رکھتی ہوں تو سب سے پہلے میں یہ کہتی ہوں جب آپریشن عورت کا ڈاکٹر ایڈوائز کرتی ہے کہ آپ کی ڈریوری آپریشن سے ہوگی تب ہمیں ایک ہفتہ پہلے اس بات کے لیے انفارم ہمیں کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں دو دن پہلے ہسپیٹل میں بلائے جاتا ہے ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ڈاکٹر ایڈوائز کرتی ہیں وہ غبارے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد یہ بلائے وغیرہ کا جو بھی اگر لگنے ہے لینے ہیں رینج کرنے ہیں وہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے اسی ٹیم بلائے کا کوئی رینج نہیں ہوتا ہے یہ ایک منٹ ایک منٹ ایک دو دن پہلے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے بلائے کا رینج کرنا ہے کیونکہ بلائے بینک میں کبھی کبھی بلائے نہیں ملتا ہے کوئی بندے کا بھی رینج نہیں ہوسکتا اور یہ انسان کی زندگی کا اور بچے کی زندگی کا سوال ہوتا ہے جو دنیا میں آ رہا ہوتا ہے ماں کی زندگی کا بھی سوال ہوتا ہے اور اگر بلڈ پریشر ہائی ہے تو دو تین دن پہلے ایڈمنٹ ہسپیڈل میں کیا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر نارمل کرنے کے لیے لیکن ان ٹیم پہ میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے ہم خود اس پروسیسیر سے گزریں اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اپریشن کے لیے لے کر جاتے ہیں اپریشن ہوتا ہے مطلب دو تین گھنٹے مطلب کہ صبح اگر دس یارہ مجھے اپریشن ہے تو رات سے کھانا پینے آپ بند کر دیتے ہیں اگر کوئی دے گرین ٹی پی سکتے ہیں جا گرمیاں میں جوس پی سکتے ہیں لیکن یہ بسکٹ گرہ اور کوئی بھی گزا ہم لوگ نہیں لے سکتے اس کے بعد ہمیں ڈرپیں لگا دی جاتی ہیں عورت کو ڈرپ لگا دی جاتی ہے اور یہ پاکستان میں ہوتا ہے اوڈ آف کنڈری میں بلکل جو میری بہنیں بائر کے ممالک میں وہ جانتی ہوں گی کیونکہ جو یورپ کے ملکیں ہیں وہاں پہ بلکل بھی ایسی کوئی بات نہیں کی جاتی نہیں وہاں پہ انجیکشن ہوتے ہیں اور نہیں وہاں پہ آپریشن کا بولا جاتا ہے اگر صورت خال زیادہ ہو جائے عورت کے لیے تب وہ آپریشن کرتے ہیں ورنہ یورپ میں کوئی آپریشن نہیں ہوتا ہے نہیں کوئی انجیکشن غیرہ کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے اس کے بعد سابرا کو وہاں لے گئے اور انہوں نے بسکٹ کھلا ہے سابرا کو آپریشن سے پہلے سب سے پہلے یہ جوٹ ان کا ان کا بچہ کہیں سے آ رہا ہے انہوں نے اڈاپٹ اپن بچہ کرنا ہے صرف اور صرف سابرا کو لٹایا جا رہا ہے بیڑ پر اور صرف یہ جوٹ بولا جا رہا ہے اچھا اس کی ماں راضی تھی دوسرا پوائنٹ اس کی امی راضی تھی اگر بین اس کی نہیں آ سکتی تھی کیونکہ وہ وسیم بھائی کی بابی ہیں اور دوسرے نمبر پہ ماں تو آ سکتی تھی ماں تو بیٹی ہیں اگر ماں لاکھ بڑی بھی ہونا لیکن ماں کا دل ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے اگر اس کے دس بچے بھی ہونا تو ایک بچہ تکلیف میں ہوتا ہے تو ماں اپنی تکلیف بھول چاہتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ جانا ہے تو ماں ساتھ کیوں نہیں آئی جب ماں چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے لیے بیٹھ سکتی ہیں اس کے گھر آ سکتی ہیں تو ماں سپیڈر بھی آ سکتی تھی تیسری بات کہ جب آپریشن کے لیے عورت کو لے جایا جاتا ہے اس نے اگر کوئی رنگ پہنی مطلب کہ انگوٹھی اس نے وہ اتار دی جاتی ہے اس کے بعد جو اس نے چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں چاہے گولڈ کی ہو چاہے کانچ کی ہو چاہے جو بھی ہو اگر اس کے گلے میں کوئی لوکٹ ہے کوئی چین ہے کانوں میں بالیاں آئیں سب کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں اتار دو اس میں کرنٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ مشینری ہوتی ہیں جو عورت کے آگے پیچھے اس کے بازگوں میں بھی لگے ہوتے ہیں دونوں بازگوں میں بھی لگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد عورت کو یہ ایڈوائز کی جاتی ہے جو آپ نے کپڑے پہنے وہ آسپیڈر والے کپڑے پہنے اس کے علاوہ عورت اور کوئی چیز بھی ہوتی اس کے سر پر کیپ بقیدہ سے پہنائی جاتی ہے اس کے بالوں میں کوئی ایسا جرہ سیم بگرا کوئی ایسی چیز بالکل انٹی بائٹک نہیں ہو انٹی بائٹک چیز ان کے جو پاک ہوتے ہیں ایسا کپڑے جرہ سیموں سے کچھ ایسی آج دوائیات والے ہوتے ہیں وہ اس کو دیئے جاتے ہیں جو عورت شیوز پہنتی ہیں وہ بھی انٹی بائٹک قسم کے ایسی ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز اس پہنے ہو سکے تیسری بات ہے جب عورت کا آپریشن ہو جاتا ہے تو عورت کو اسپیٹل والا کمبل اسپیٹل والے کپڑے ساری چیزیں اسپیٹل والی ہوتی ہیں یہ کیسا اسپیٹل ہے جہاں پہ کوئی بھی بیڈ شیٹ کوئی صحیح طرح سی نہیں ہے اس نے ارزائی اوڑی ہوئی ہے سابرا نے وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں سابرا کے بازوں میں چوڑیاں ہیں سابرا کے آتھوں میں انگوٹھی ہیں اور اس کے ناک میں وہ نوز پین بھی ہے سارا ڈرام ہے آپ مجھ بھی یقین نہ کریں آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ کسی اس اوروں سے پوچھ لیں جس کا پہلے آپریشن ہو چکا ہے آپ اس سے پوچھ لیں کہ میں غلط بات کر رہی ہوں جب میں صحیح بات کر رہی ہوں تو بس میں نے یہی بات اپنے بہن بہن کے سامنے رکھنی تھی ملتے ہیں نیکس انشاءاللہ تفسیری بات ہوگی اللہ حافظ